آج ہم بسیکلی جو تھیوری آف ویلڈنگ کا سبجیکٹ ہے جس کا کوڈ ہے ڈبل ٹو ٹری اس کے چپٹر نمبر ون کا جو حصہ دوم ہے اس کی بات کریں گے لاس لیکچر کے اندر جو اس کا پارٹ ون ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو چپٹر نمبر ون ایفیکٹ آف ایلیمنٹس آن ویلڈنگ آف سٹیل ہے اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سٹیل کی ویلڈنگ کے دوران اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سے کچھ جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہم لوگ والڈی سٹڈی کر چکے تھے اچھا سٹوڈنٹس یہ کچھ ایلیمنٹس تھے جو ہم نے لاس ٹائم دیکھے تھے لسٹ ہم نے ان کی دیکھی تھی اس میں سے کچھ ایلیمنٹس کو ہم نے سٹڈی بھی کر لیا تھا آج ہم کوشش کریں گے کہ اس سے جو فردر آگے ایلیمنٹس ہوں کو سٹڈی کریں اکسیجن ہم نے پڑھ لیا تھا نیٹروجن پڑھ لیا تھا ہیڈروجن بھی کر لیا تھا سلفر کو بھی دیکھا تھا ہم نے فاسفورس اور کاربن کو بھی ہم دیکھ چکے تھے آج ہم کوشش کریں گے کہ جو میگنیز ہے اس کو سٹڈی کریں اکی سٹوڈنٹس میں نے لاس ٹائم آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ ایلیمنٹس جو کہ سٹیل کے اندر موجود ہوتے ہیں ویلڈنگ آف سٹیل کے دوران ان کا جو اثرات ہیں وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں وہ نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں میگنیز جو ہے یعنی کہ جو میگنیز اس کا سب سے جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی دی اکسیڈیشن کا کام کرتی ہے دوسرا اس کا میجر کام یہ ہے کہ یہ آپ کی سلفر کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے سلفر کے ساتھ مل جاتی ہے اور آپ کی ہارٹ شارٹنس کو کم کرتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے what is ہارٹ شارٹنس basically ہارٹ شارٹنس material کی ایک ایسی پراپرٹی ہے کہ جس وقت material کو high temperature کے اوپر لے جا کر اس کے اوپر کو working perform کی جائے گی تو وہ break ہو جائے گا یعنی کہ material high temperature کے اوپر جا کر اپنے اندر پائے جانے والی properties کو کم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے which is known as hot shortness تو اگر آپ کی جو مگنیز ہے وہ material کے اندر موجود ہوگی اور سلفر بھی ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ہارٹ شارٹنس کی properties کو کم کر دیتے ہیں oxy ascertain welding infusible flag slag is formed which results sparking gas welding کے دوران جنرل یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ کی infusible slag پیدا ہوتی ہے ایسی slag جو proper slag نہیں بنتی ہے تو اس کے اندر کافی زیادہ sparking پیدا ہوتی ہے اس sparking پیدا ہونے کی وجہ سے جو آپ کی مگنیز ہے اس کی value کم ہونا شروع جاتی ہے volatilization کی وطت سے بھی اور oxidation کی منت سے بھی ہوگی generally for good results it is recommended to emin contents be maintain above three times than carbon contacts یعنی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ welding کے دوران مگنیز سے بہت زیادہ effect نہ ہو بہت زیادہ نقصان نہ ہو تو پھر آپ لوگوں کو جو مگنیز کی تعداد ہے یا مگنیز کی جو percentage ہے وہ carbon کی percentage سے تین تفاہ تین گناہ زیادہ رکھنی پڑے گی for example اگر آپ لوگوں نے carbon کی percentage one use کی ہے that means کہ آپ لوگوں نے minimum مگنیز کی percentage three use کرنے گا next جو element ہے وہ ہے آپ کا silicon جنرلی جو silicon ہے اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی gases کو remove کرتا ہے steel جس وقت مولٹن حالت میں ہوتی ہے تو مولٹن حالت میں ہی ہم اس کے اندر موجود different gases کو نکال سکتے ہیں اگر gases آپ کی مولٹن حالت میں steel کے اندر in trap رہ جاتی ہیں تو after solidification جس وقت آپ steel کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ different form of defects بن سکتے ہیں جیسا کہ prosti اور blow holes the addition of 0.15 to 0.35% silicon in steel help to remove gases تو اس کا کیا کام ہے اگر آپ لوگوں نے 0.15 سے 0.35% تک silicon steel کے اندر رکھی تو پھر یہ کیا کرے گی آپ کی gases کو remove کرنے میں مددگار ثابت ہوگی جنرلی جو killed steel ہے وہ بھی اسی طرح سے بنا جاتا silicon کی مدد سے بنا جاتا killed steel like a sensitive کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی کوئی gases موجود نہیں ہوتی ہیں silicon کا ایک اور بھی بڑا important کام ہے silicon promotes the reduction of iron oxide and reduce sparks during welding silicon جو ہے وہ iron oxide کی reduction کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ welding کے دوران جو sparks پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی کم کرتی ہیں steel containing 1% silicon has been successfully welded thus the purpose of silicon is to move gases 1% silicon کے ساتھ اگر آپ welding کرنے جائیں تو آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے اور جو silicon ہے وہ صرف اور صرف آپ کی gases کو remove کرنے کا کام کرتی ہے next جو element ہے آپ کا most important element ہے وہ ہے chromium chromium کا ایک بہت اہم کردار ہے steel کی corrosion resistance کے اوپر generally جو corrosion resistance steels ہیں جن کے اندر جو stainless steels ہیں وہ سرے فیرست ہیں ان کے اندر chromium ایزا لائنگ element پایا جاتا ہے it is normally used in steel does not have any major effect on gas or arc welding generally جو chromium ہے اس کا side effect کوئی بھی نہیں ہے steel کی welding کے اوپر آپ لوگ اچھے weld حاصل کر سکتے ہیں اچھے سے اچھے جو welding کی properties ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ کے steel کے اندر 30% تک chromium موجود ہے اس سے زیادہ اگر chromium موجود ہوگی تو پھر کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے chromium present in steel result in format iron of chromium oxide and increase hardenability of steel جنرلی اگر آپ کی steel کے اندر chromium موجود ہے تو وہ آپ کے chromium oxide بناتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو hardenability ہے steel کی یعنی کہ steel کو hard کرنے کی صلاحیت مزید بڑھ کر مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے by the use of proper welding parameters no trouble in welding of steels will be faced اس کا مطلب یہ ہوا کہ steel کے اندر اگر chromium موجود ہے اور آپ نے اچھے پیرامیٹرز اور standard پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے welding پر فرم کی ہے تو اس کا welding کے اوپر کوئی ایسا چسرات مرتب نہیں ہوگی the next one جو ہے وہ آپ کی aluminium ہے aluminium جس طرح سے silicon ہے جس طرح سے دوسرے elements aluminium بھی deoxylizer کے طور پر استعمال کی جاتی ہے oxygen کو نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ aluminium کا جو major مقصد ہے وہ ہے آپ کا grain کی refinement اگر آپ سٹیل کے اندر موجود گرین کو ریفائن کر دیتے ہیں ان کو صاف کر دیتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں پلین کر دیتے ہیں تو ان کی مشین ایبیلٹی بڑھ کر سامنے آتی ہے سٹیل کونٹیننگ پوائنٹ پوائنٹ ٹو فائف aluminium can be easily arc welded by using covered electrode آپ لوگ covered electrode جس کے پر کوٹنگ ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایسے سٹیل جس کے اندر پوائنٹ ٹو فائف aluminium موجود ہے آسانی سے weld کر سکتے ہیں اگلا جو ہمارا element ہے وہ ہے آپ کا نکل سٹیل کونٹیننگ نکل میلٹ کوکلی ون ہیٹی کا کبھو زیدہ اثر سٹیل کی ویلڈنگ کے اوپر نہیں ہوتا آپ لوگ اگر گیس ویلڈنگ کا اور آرک ویلڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ سٹیل کے اندر نکل موجود ہے تو صرف اور صرف یہ آپ کی سٹیل کو ویلڈنگ کے دوران جلدی ملٹ ہونے میں مددگار ثابت ہوگا آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ کاسٹ ایرنگ کی ویلڈنگ کے دوران یہ چیز پروسس کے اندر شامل ہے کہ آپ لوگ جلدی جلدی اس کو ملٹ کرنا ہے تو نکل کا فائدہ ہمیں کاسٹ ایرنگ کے اندر ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بیس میٹل کو جلدی اگر کوپر آپ کی سٹیل کے اندر موجود ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اثرات آپ کے ویلڈنگ کے اوپر نہیں ڈالے گے لیکن اگر سے زیادہ کوپر آپ ایڈ کرتے ہیں تو پھر پوسیبلیٹی ہے جو ویلڈ کریکس ہیں جو جو ویلڈ کریکس ہیں یہ ضروری نہیں ہے کوپر کو ہی اسوسیییٹ کر رہے ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوپر کی وجہ سے ہوں یہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ لوگ ان ایلیمنٹس کو بغور دیکھ لیں ان کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ہر ایک ایلیمنٹ کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے آنلائن کلاسز کے اندر بھی اور دوسری کلاسز آپ کی کالج کے اندر اندر موسیقی موسیقی موسیقی